سفنا وارو صحیح جیو آسا ہم مسکین خدای بندے تم راجسمن پاوائے اللہ اول دین کو صحیح پر زور نہیں فرماوائے سفنا وارو صحیح جیو آسا ہم مسکین خدای بندے تم راجسمن پاوائے اللہ اول دین کو صحیح پر زور نہیں فرماوائے قاضی بلیاں بن نہیں آگئے رہاو روجہ ترے نواز گجارے کلمہ پیشت نہ ہوئی سطر کعبہ کٹ ہی پیتر جے کر جانے کوئی نواز سوئی جو نیاؤں بجھارے آپ جنائے ابر کو جانے تب خوئی پشت سری کی مانٹی ایک پیتر نانا تا مہم رم پچھانا کہت بیرہ پشت چھوڑ کر دو جکسیوں من من وہاں گرچی کا خالصہ وہاں گرچی کے فتح پرم شدکاریو جگر جگر بٹن گرگتی دے سبھائیمان سربساجی بالتا دے ریبر نام کے جہاز حلت پلت دے رکھے کے لوگ پرلوگ دے سہائک ہاجر ناجر تان تان سہید سری بروگرنت سہید جی مہراج پاتشا جی دے پاہن جرنہ اندر ششو بھت ہوئی بیٹھے گروہ سوارے ساتھ سنگی جنو آپ جی وڑ پاگے ہو امرت میں بانی دا راسپنا کی تن گروہ کے کیرثنی پائیسے پائی گروہ پری سنگ جی ہو رہن دے جتھے پاس ہو بیڑے ہی پیار دب سہت سربنکار ریسے امرت روزانہ دی طرح چاہ رہی لڑی بار پاگت پاڑی دی بھی چار دے نال آپ سانچ پائیے پاہن بچنا دی بھی چار دے نال سانچ پہنگ دو پہلا آپ سب مائی پائیے منہ نگر چرنا مجھے اکاگرد کرو سردیاں انگر شبت نال چوڑو بڑے ہی پیار دب سہت رس پمین آواز بچ پجا کرو جی سبنا شبا کے کرو جی پاگت کبیر جی دے پاگت مخاربن تم اچاری آج دے الہی بچنا آسان راہ اندر شبت آنے اور پاگت کبیر جی دے ایک بچنا جڑے بڑے گہرائی والے بڑے ڈنگے دے ویسے کہ ساری پگت باڑی ہی جڑی ہے نا گرمت صدامتہ دے اوپر اس طرح لگنے گرمت صدامتہ اوپر ہی اچاری ہوئی ہے گردوارہ صاحب دی پروندر کمیٹی اور گیانی جگدیش شیگو راندی اس سوچ موجدہ سبوت ہے کہ پگت باڑی ہی رنگ ہوئی ہے تو ایک ایک شبت دے مجھے انہیں کہہرائی والے ارث نے کہ قلی پاری ایک ایک شبت دو دو دن بچارنا کرتے ہیں کیونکہ آدھتا شبت ہے ایدہ پہلا باندھتے رہاؤں دے باندھیں بچاراں پکل کیتی سی تو دوسرے باندھ تو بچاراں رنگ ہے رہاؤں دے باندھیں مجھے پگت بیر جی نے قاضی میں سبوت میں کیتا ہے قاضی تیری ترمدیاں گللہ بہت نے ترمدی اپدیش پڑے دے پر جبانی کلام کی ترمدیاں گیتیاں گللہ دے نال لابنا پریت نہیں پڑھوں دے قاضی بولیاں باندھی آوے ہیں جبانی کلام کی کیول گللہ دے نال لابنا پریت نہیں پڑھوں دے اسی ہم خدا نے پیدا کیتے ہوئے آج سے انسان تیری پہنچہ حکومت تک ہم مسکین خدای بندے تم راجسمن پا ہوئے اور راجسمن نے حکومت تیری حاکمہ دینا بڑھنا دی تیری حاکمہ بچان پاستے تو بہت بڑا رول ادا کرنے دے انہوں کو چھے چھے دورتے رہا ہو دے بندے چھے قاضی بھی ثبوت نہیں کیتا تیری قاضی دیڑے دے وہ ترمتے راز نیتی دے مجھکا ہوئے کیونکہ قاضی نمازہ بھی ادا کردے روزیں بھی رکھدے سارا کچھ کردے اسلام مددہ تیری راجنی تکتا ہوتے اور فیصلے بھی سناتے فتبے بھی دندے دنہ دے مجھکا ہو رہے ہو راجسمن تائیں پوندے حکومت رو تاں جنگا لگ دے کیونکہ حکومت دے اے اس قاضی کر کے ٹکے جاندے جلو بھی کوئی حاکم ظلم کردے دے تیر ظلم کردے کرنک تو بجن واسلے بدرامی تو بجن واسلے پھر اتر رہتا سہارا لگ دے ظلم تے کلنک تو بچن دے خاتر فیرو سہارا لگ دے تاہبک آگمہ دا تیر جدو تاہبک آگو ساتھ دے دن دینے او دا ظلم تے لٹکیا جاندے بدرامی تو بہت چیندے جاندے چاندے کہ پانچم پاتشا جی کو ختم کردے ہیں پر بدرامی میرے سے نہ آگے انہیں فتوہ قاضی دے مہو کو سنایا فتوہ قاضی دے دیتا جدو ترم نو شامل کر لیا ظلم دے میں چھے عوضوں کی ہویا ترم دی آر دے میں چھے ظلم کر لیا بدرامی تو بھی بجن گیا گردیر مہادر سے پاتشاہ میلے بھی این میں نہیں کچھ ہویا اور رامزیب بردیر مہادر سے انہوں ختم کرنا چل دے پر مطا راجے دے صرف بدنا بھی آوے انہیں وچکار پھر قاضی دے موت دا فتوہ سنایا قاضی عبدالوہ بورا انہیں موت دا فتوہ ترم دے ناتے سنا کے اور رامزیب دے جلوہ دے اوپر ایک قسم دا پردہ پاندے کوشش بھی بھی قلقی ترپانشاہ دے چھوٹے سہب جادیاں وہ شید کرنا ہے وزید خان اپنے سرکرانکنی لیڑھا چاہتا ہوں نے پھر بج کاضی دے موت دا لیا کاضی نے پھر موت دا فتوہ سنا دتا سہب جادے شید کر دیتے گئے سمیں سمیں امدائیں اور اینی پراتل زمانے دیگا اتحاس اپنے آپ کو دوہر ہوتا ہے آج بھی سمیں تا بادشاہ جدے جدو ظلم کردے پرزہ دے اوپر جدو کسی نو فائر ٹکنا ہوئے تے وہ بجکار تاروک آگوانو بھی کھڑا کر دیتا ہے تاروک آگوان دے موہ مو فتوہ سنا دندے تاکہ بادشاہ دے اپر گل نام ہوئے تے ترم دے نام دے اوپر ظلم دے اوپر پڑتا پیجے بھی آج بھی یہ کوتب دے کازی دا کمسی نیام کرنا انصاف کرنا انصاف کیتا نہیں تے بگتکبیر کوئی ایک گالہ کہنے پہی کہ لگی اسی تے آج جے نمانے جے لوگ کاؤں تے تم تیری حکومت تک پہنچ ہے اس کر کے تُو اپنی مد مرجید ظلم کرتے ہیں مد مرجید فتوے سنا دنے اسی نمانے لوگ آجز لوگ کچھ کر نہیں سکتے ہم مسکید خدائی بندے تم راجس منت پا ہوئے پر انہا یاد رکھی مد مرجید فیصلے سنانا پاڑے ہیں تیرے سرتے بھی کوئی بیٹھے ہیں جنہاں کے تینوں بھی پیش ہونا پڑے ہیں تینوں بھی اوپ سے جواب دینا پڑے ہیں کچھ ہے جو کون ہے کہ لگے اللہ اول دین کو سائے ہو جنہاں پرمیشن اللہ ہے ناں اول میں نے سبت و بڑا ہو پہلا ہو گئے سبت و بڑا ہے جنہاں سارے دین تا مالک ہے سبت و بڑا صاحب ہے او دے کے تینوں بھی پیش ہونا پڑے ہیں اللہ اول دین کو صاحب زور نہیں فرماوے اس خدا نے کدی نہیں کیا بھی اوپ تینوں بھی زوری کر آنے اس غریے دن to competitive کیونکہ جھو نہیں کیا زן descر رہنے لے جواب خدا ہے اور انہیں بھی تیرے دوں جوابا مگنے جڑنے تو ضرم کر رہے ہیں انہیں بھی تیرے دوں جوابا ہمیاں ٹھے وہ قدیل ااخدہ بھی تزول کرрат اس کرتے زور نہیں فرماوے کازی بولیاں پڑی بھی ایک ahí ایک کازی زبانی کلامی ترحادیاں کعلی کھیتیاں یا ربن پیار نہیں بڑھا دا انہیں بھی تیرے تو جواب مانگ رہے ہیں تیرے جس حکومتہ مان کر دیں وہ فیرے تھی رہ جڑی ہیں اس طور پر بھگت قبیر جیلے روزہ ترہے نیواز ہو جارے کلمہ پشت نہ ہوئی ستر کا باپ کٹ ہی پیتر جے کر جانے کوئی اے کازی تو روزے بھی رکھنے ترم دے نا کے پکھا رہنے نمازہ بھی پنجے وقت آدھا کرنے کلمہ دا بھی پاک کرنے تو کلمہ بھی پڑھ رہنے یہ سارے ترم دے کرنے پر اے مات سوچی بھی یہ کچھ کرن دے نا کہنے پشت میں نے سورگ مل جائے گا اسلام مات دے سورگ دا نام بہشت پشت پشت ہے انہوں نے پبہشت کہنے گا اے مات سوچی کہ خدا دے کرتھان مل جائے گی تک انہوں نے تحمی کرم کنڈا دے نا خدا دے کرتھانی جی تیرے کم چکے نہیں ہیں روزہ تر ہے روزے بھی توں رکھنے نماز ہو جا رہے نمازہ بھی علا کرنے کلمہ کلمہ بھی پڑھنے پشت نہ ہوئی انہوں نے سارا کچھ کیتے ہیں بھیشت نہیں مل لی رب دے کرتھان نہیں مل لی تک سورگ نہیں مل جا رہا لگ توں تارمے کرم کری چل اور یہاں ترکیوں ترم ہے ہی گناہ بانا زبان تو کوئی رام رام خدا خدا ویگر ویگر ساری زندگی کری جائے جو دی زندگی چھے رابوور کے گھنے پیدا نہیں ہوئے تو راب دے کرپروان نہیں چاہ سکتا راب دے کرپروان چڑھنے آستے رابوور کا انہوں آستے وہ دے گھنے چاہی دے گے اسے کہنے نا پگت راب دے بچے ایک میک ہے پگت راب دا رو پیسی میں نہیں ہے کیوں ہے پگت راب دا رو وہ اس کر کے ہے کہ راب نرپا ہوئے تو پگت بھی نرپا ہوئے جے راب نرویر ہے پگت نے نرویر تا دا گھنے زندگی چھتا لیا وہ دا کسینا غیر نہیں ریا جے راب دیا لو ہے پگت بھی کسی اوپر گریب اوپر تر سکھان دے دیا کر دے اس کر دے گھنے پگت بھی دیا لوگ جاتے ہیں راب بکشند ہے پگت بھی کسی نے گناہ کو معاف کرنے زگرہ رکھتا ہے وہ بھی بکشند ہے جو جو راب ہے وہ ہو ہو ان پگتے ہوئے چیز کر کے پگت راب دا رو پہ ہے تے جی گونڈی تارنے کی تے زبانی کلابی جبے ہوئے رڈی ہوئے خدا دے راب دے نہ وہ کسی کام نہیں ہوں دے صدقوں نے باڑی چی بچت کی تا اس جب جی ساہم چی روز پڑھ دیا تیرت تپ دیا دات دان جے کو پاوے تنکا مان سنیا منیا من کیتا پاو انترگات تیرت مر نہ ہو سب گونڈ تیرے میں نہ ہی کوئے اگلی کا ویڑ گونڈ کیتے پگت نہ ہوئے گونڈ تارن کیتے بغیر پگتی نہیں ہیں جے راب دے گونڈ تارن کیتے پھر پگتی نہیں کیتے پھر زبانی رڈن نہیں کیتا ویڑ گونڈ کیتے پگت نہ ہوئے بغیر راب دے گونڈ تارن کیتے ہیں پگتی نہیں ہوئے پھر تھی زبان ہی بول رہی ہے ہر ہر نت کریں رسنا کہیا کہ جھو نہیں جہو لی رسنا ہری ہری کہہ رہی ہے پر کیہ کہہ رہی ہے جاندی بھی میں کی بول رہی ہیں پتہ نہیں کی بول رہی ہے ہر اراب نہ جانا رہے ہیں ہر ہر گرگر کرتا رہے ہیں ہری ہری گرگر کری جاند ہے پر جاندہ نہیں میں کی بول رہے ہیں انہوں نہ بچارے ہیں انہوں زدگی جتاہنے کیتا اس کر کے ویڑ گون کیتے پکت نہ ہوئے مام ہزار ترم دے گونتا کرم کان کیتے ترم دے ناوی پر بڑی بکھاوے دے کرم کیتے پر گونتے تارم نہیں کیتے پھر ترم نہیں تارم کیتا پھر ترمی نہیں بڑھے جے اندر ایرخہ ہے جے اندر مندیا جگلی ہے جے اندر پاک وکار ہے جے اندر گریب دا ہاں مارندی پرتی ہے پھر زمانی کیا ہے رام خدا بائی کسی اپنی 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 تنیرہ و چار فکر نے بڑی مجھے گالو کہی اسی کہتا کہا دے تھاکورو کہا دے سیر وقت ساوروٹی دے اپرا لے چٹیاں پکا سوڑے داڑے دل نہ دیکھا لے مکھ مچ مطر ہاتھ مچ مالا کچھ مچ تیج کٹاری ایسے لوگاں نالو چنگی کھیسے گا تمہنے والے جے بارو ترم کرم بارو ترم کانٹ کر کے بارو تارمی چن تارمی کر کے بھی گریب دی جے بھی کٹنی ہے گریب دا ہاکی مارنے مجبور دی مجبوری دا لزائے سے سیدہ ہی اٹھا رہے جے بارو ترم کرم کر کے ندیا ہی کرنی ہے چگلی کرنی ہے ایرکہ ہی کرنی ہے تیر بارو راجبیاں کئی سر دھولی گا آجی تک دیبوں نے جنگی چن تارمی کی تھی پکت کبیر میں دال کرنی پئی کہنے کے کازی تو روزی بھی رکھے تو نمازہ بھی ادا کیتی ہے تو کلمہ بھی پڑھی گا پر رابدیں کارتھاں نہیں ہیں کیوں کیونکہ تو گریبہ اوپر دے ظلم کر دیں موت دے فتوے سنادنے گریبہ دا تن حق مار دیں بے حسافی پیر پیرتے کر دیں کہ میں تمہاں خدا دے کرتاں ملے روچہ تر ہے نیواز بجا رہے کلمہ پشت نہ ہوئی ہاں جے ربدیں کر جانے ہی نا تو جنہیں جیوان دے ہردے بھی انہاں سارے ہم جو دیکھ راب ہوں ناں جو بیٹھا رہے ہیں صدر کعبہ کٹ ہی پیتر صدر میں نے گھپد روپ وچ کعبہ میں نے ربد کر کٹ ہی پیتر میں نے ہردے دے بچ ہی ہے کھدہ کا کریں ہردے دے بچ ہی ہے صدر کعبہ کٹ ہی پیتر جے کر جانے کوئی جے کوئی اس گن جان لے اترین ہردے دے بچ ہی ہے کوئی اس گن جان لے تے سوئی پکٹ فرید جی نے پیچھنے کیا پیٹی کبیر جی نے اس اوکین میچ کرتے ہیں ہران پک رہے جائے ہیں کہ جیڑی کن پر کبیر کارے نہیں ہو ہی بابا فرید کارے نہیں ہو وہ ہی مرنانک ساکارینیوں ہی مورک اسے بار کر رہے تھے تغتقبیر نے بجن کیتا بڑی چھا کہا لگے میں ارنابنوں مرنوہ اس لے کرو بار دوریا سوچیا حاج کاراما جیانت کاراما کعبے جو خدا تم بیڑھا کرو بار نکلیا کہ مرنوہ بیڑھ گیا ان کو خدا تکرکیا خدا آکے جا کبیر کتھے چلے کہا لگے جی تو اڈی درشن کرن چلیا سی کعبے تغتقبیر کہا لگے رابہ نے مرنوہ چگڑا کیتا مرنوہ کڑائی کیتی رابہ آخرہ تنوہ کڑے کاملے نے کہا دیتا لوتھے بیٹھا ہوں کبیر حاج کعبے ہوں جائے تھا آگے مریا خدا سائن مجھ سے ان لرپ رہیا تجھے کنفرم آئی گا ہے تنوہ پہ چگڑا کیتا سائنے مرنوہ تنوہ میں اس خدا ایک فر سوال کیتا یا خدا تنوہ لپڑ ماستے ہزارہ لکھا لوگ روجی کعبے ہی جانتے ہیں کوئی مسیطے ہی جانتے ہیں کوئی مندر جانتے ہیں کوئی جرچ جانتے ہیں کوئی سنے گاگے جانتے ہیں کوئی مٹھا پہ رہے جانتے ہیں اسیسے کے لوگ کو گردبارے ہی آنے ہیں رابہ نے مرنوہ کیتا ہے ساڑے درمی لوگ ترمستانہ کی جانتے ہیں تیرے درشنہ واسطے کیوں نہ سارے ہوں تو نہیں ملے گا تو کوئی خدا نے گڑا پیارا جواب دیتا کہ لگے وہ کبیر بولیا جدا مرنی عجی تک سنساہ دیوچ بکاہ چاہ پاپچ کھجت ہوئے وہ ترمستان دے کسے انہیں بھی جاتر دی دے کسے انہیں بھی پہنچ جائے کسے بھی ترمستان دے چلا جائے انہیں راب نہیں بڑھ سکتا شینک سبوری بہرہ کیا حج کر بے جائے کبیر جا کی دل ساوت نہیں نہیں کتا کو کام خدا ہے جدا دلی ساوت انہا ہویا جنہیں ترطانگی نہیں پیدا ہوئی راب دی مرن دی وہ کتے نہیں خدا مرن سکتا ترطیدے کسے کونے بھی پہنچ جائے تکڑی پاکت فیدنے گال کہ یہ وہ باق مال کہ لگے کوئی راب دیوچ ملے نہ ہاستے کرون تو رہی اور ہاستے وہ چاہ جائے راب دا کارلا پیر بھی ٹھوکر مار کے توڑ کے پھیڑ اکیلہ میں جائے ایسے بندے نو راب ملے گا بالکل نہیں ملے گا جن ملنے جائے تھی راب خوش نہیں ہوئے گا تو تھی میرا کار توڑ کے آنا بھی وہ کیوں خوش ہوئے گا راب میرے کارلا تو پیر بھی ٹھوکر مار کے توڑ کے آئے ہیں میں تیرے تھی کیوں پرسند ہوگا پچھے بابا فرید ہو کی نہیں پاکت فرید کہہ لگے جنہیں جیوانے ہردے لینا انہا سارا چیزہ برند ہے جیوانے ہردے راب دے کارنے تیرے تھی جدو تکسے دے دلوں توڑ دنے نا او دو تکسے دے دلوں توڑ دنے نا اے لوگ کھانتے دلانوں توڑ دنے نبالے یا گریپاں تے دلانوں توڑ دنے نبالے یا جی راب دے کاریسی طرح ہی توڑی چلا گیا تیر راب نے نیتا نو ملنا جدی ہوئے وہ تے سارے ہردیاں دے مطبرا زمانے تے منوک تے نا خطرناک جدو کسے دل توڑ جاندے نا انو کچھوں بھی تے نو ڈانگ سوٹا مارے آئے تھا تیرے تے کوئی وار کیتا ہے تے پتھر دنوں مارے آئے تیرا دل توڑ گیا آنکھ دے نہیں فلانے اندے پاس ایک فکی گل کہہ دلی دنے میرا دل توڑ گیا بس اندروں پر ایک فکی ہواہ کا بلہ ہی بار نکلیا اٹھا خطرناک ملوک ہے اے تے اندروں نکتنے والی ہواہی اٹھی خطرناک ہے کسے دے دلوں توڑ دنے پر ایک فکا نہ گلائے ایک دی فکی گل نہ کریں تیرے دنوں فکا بول بھی ہواہاں نہ نکلے مطا توڑ پتہ کر دوڑ دنے ایک فکا نہ گلائے سب نہ میں سچا تڑی ہی آؤں نہ کہہ ہٹھا ہے مانک سب امول دیں سایہ دی ہندے چھ سچا راب پیٹھا ہے کسے دے دل نکتا ہی نا کیونکہ سارے دے دل راب دے سونے کارنے سب نہ مل مانک تھامن مون مچا دوڑ جے تو راب دوں ملنا چا رہے نا تے سارے دے ملنا چا راب پیٹھا ہے وہ کئی کسے دے اندر دے کاروٹا ہی نا سب نہ مل مانک تھامن مون مچا دوڑ وہ کئی نا ٹائی جے تو پریہ دے سکر جے تو راب دے ملنا دے تاگ رہتے ہیں جے تیرے دل سکھ ہے نا میں راب دوں ملنا جے تو پریہ دی سکر ہی آن اٹھا ہے کہی نا کسے دے دل نکتا ہی نا سارے چلا پیٹھا ہے یہ گاں کازی نا یہ سب جائی کازی دے تیرے باقی قرآن دے پہلے پندے تے لکھے ہیں رب العالمین راب سارے دے میں چلویا ہوئے ہیں تے تُو موت دے فتح بے سنائی جاننے ہیں تُو گریبہ پر ظلم کری جاننے ہیں تُو بے سارفی دے فتح بے پڑ پڑ جاری کری جاننے ہیں کی تنو گریبہ دے بچوں کی تنو کبزورہ دے بچوں بیٹھا رابہ نہیں نظر آیا تیرے کتنے ترنکت کے سر پھون لگے ستر کعبہ کٹ ہی پی تر گمت رو پوچھ لابدہ تار سارے اندھردیاں دے بچی ربیا ہوئے ہیں جے کر جاننے ہیں کوئی جے کوئی اس گرن جاننے ہوئے نواز سوئی جو ہنیاوں بچا رہے ہیں اے کازی انصاف کرنا شروع کر دے اے تُو بڑی تیرے نماز کوئی نہیں ہو سکتی اور نماز پڑھ لے ہیں زندگی چکون کو پہلا پڑھ لے ہیں پانچے نمازوں وقت پانچے پنجے پنجے نہ ہو پہلا سچے تیرے فیصلے سچے دے ادارتوں آ تیری پہلی نماز ہوئے پہلا سچے حلال دوئے کہنے لگے اس مالک دے درد دسا نماز دے کریں بس اے تیری دوجی نماز ہوئے پہلا سچے حلال دوئے تیجہا خیر خدا ہے سارے اندھے خیر مگی سرکت دے پلے دیگا کریں جدو تو خطبہ سنان لگے یہ نہ سوچی اے اپنا یہ بکانا یہ میرے ترمدہ یہ بغادے ترمدہ میں سارے جو خدا دے دیکھ کے فدوش مائیں سارے اندھے خیر مدائیں تیجہ خیر خدا ہے چوتھے نیت راسمان چوتھا تیری نیت بدیا ہوئے سربت پلے دی سوچ ہوئے پنجے بھی صفت سنائے تیر رابطی صفت صلاح دے بولیں کرنی کلمہ آنکھ کہے اچھے سچھے آچن روٹ بھی کلمہ پڑھ لیں تاں بڑے گا مسلمان کرنی کلمہ آنکھ کہے تاں مسلمان صدائے نانکھ جتے کھوڑے آر کھوڑے پڑی پھائیں آج جڑا سروک کرنا مات کی وارد ہے انہیں دے دیں تو دو جڑے پہلے سروک نے کو نانکھ سائے دے وہ بھی آج دے شامد غیر ان میں ٹک دے دیں گروہ نے کعبہ دسیاں کتے ہیں گروہ نے مسجد دسیاں کتے ہیں گروہ نے دسیاں رابطوں کی میں ملنے ہیں پہلے جڑا سروک کرنا نہر مسید صدق مسلح گریباں دے ترس کھانا شکر کر دے رابطی مسجد تیرے در دیار ہو دے گئے ترس روپی مسید پیدا کر لے شردہ روپی مسلح اچھایا کر رابطی اوپر تیری شردہ ہوئے محر مسید صدق مسلح حق حلال قرآن حق حلال دے کمائی کھیں نیک دسہ نمہ دی گرد کریں اے تیری قرآن ہوئے قرآن دے پاما چار پنے کٹ پڑ لے گریباں ہاتھ نہ ماری پر تیری کمائی نہیں ہوئے ایسی کھا پاڑ پا میں تو جاناں نہ کر سکنا ہوئے تو گرد تے جانے تھوڑا کر لیں پر کل تیری غریب دے حق مارا پاڑی نہ ہوئے جو تو غریب نہ حقوں دے گا نا پورا تیری باڑی پڑی بھی پرمان چڑھ جائے گی اگر مسلمان مسلم جائی ہے کہہ لگے حق حلال قرآن جڑے قرآن دے تو پلے پڑتا ہے نا غریب نہ حق مار نہ چھڑ دے سمجھ نہیں قرآن پڑھ لئی دے محر مسید صدق مسلح حق حلال قرآن شیر سندت شرمس کہہ لگے جیون دے وچ شرم سندت سید روزہ ہو مسلمان تو سندت کرانا ہے تیری زندگی تیری شرم لحاظ ہے ہی نہیں ہے جو تو جیون دے وچ حیاء پیدا کرنے گا سمجھنی تیرے لئے آہی سندت ہے شیر سندت شرم سندت شید روزہ شید پہنے سوڑا جیون مچے سچے آچن بڑا اے تیری روزہ ہوگی ہو مسلمان آتری کئی مسلمان اوڑ دا کرنی کا پا سچ بیر کلمہ کلم نیواز اچھے سچے آچن روپی کعبہ تیار کرنا ہے تھی لوگ کعبے نو تاں اتھا ٹیکن جاندے میں خدا نہ کر سمجھ کے جس دن تیرا آچن روچہ ہو جائے گا نا تُو برابطہ کر ہو جائے گا لوگ تیرے وال چوکے بھی ہاتھ سوڑ کی نمشکار کریا پہ پڑے لوگ دن بھی مدھا ٹیک جاندے تُو اچھا سچا کعبہ ہو جائے کرنی کعبہ سات من اندروں باہو سچا ہو جائے مانوں گے تے بچے بھی زبان تے بھی کلمہ کرم نیواز فیلنکہ شب کرمہ روپی نماز ادا کریں تسبیح سات سپاوزی نانک رکھے لاج فیلنکہ جدہ رب نو پا جائے گا نا سمجھنے تسبیح فرنیشن ہو گئی تیری اندرلی تسبیح سات سپاوزی نانک رکھے لاج کہ نانکو آپ تیری عزت رکھ لے گا اس تجھر اگلہ سلوک ہے نو بھی کازی نیلا سبت دے اس تجھر اگلہ سلوک ہاک پر آیا نانکا اس سور اس گائے گرپی رحمہ تاہاں پر ہے چاہ مردان نہ پھائے دیکھیں گریب دا ہاک نہ ماری گلنی پشت نہ پھائی ہے چھوٹے ساتھ کمائے گلنہ تے نال سورگ نہیں ملینا کازی بولنے آبار نہیں آبھے آجلے پچھنے گلنی پشت نہ پھائی ہے چھوٹے ساتھ کمائے مارن پاہی حرام میں ہوئے حلال نہ جائے مارن آخدین مسالے چٹ پٹیاں ترہدیاں گلنہ روپی مسالے پاکے اے نہ سوچیں کہ میری حرام دیکھ میں ہلال ہو جائے گی مارن پاہی حرام میں ہوئے حلال نہ جائے نانک گلنی پوڑی اڑے پلے پائے چھوٹیاں گلنہ چھوٹی تیری زندگی چانے سچ نہیں ہونا اس کر کے قاضی گھنے آبار نہیں آئے اوہی دونوں سوکے سے نرزبتتنے اے ہی اگلی تقدیر جینے کہیں کہ لیکن نواز سوئی جو نیاؤں پر جا رہے ہیں کہ لیکن جو نیاؤں کر دینا سچا فیصلہ سمرنا ہے قاضی سمجھنی تو نماز ادا کر لی انصاف کرنا گریب دا حاکت دا مونا اے تیری لی سب تو بڑی نماز ہے کلمہ اکل ہیں جانے ہیں اس اگل دینا لسے لاتوں ہارے دل دے جو جاننے ہیں اے ہی تیری قلمہ ہو جانے گی پانچو مسلح بچھاوائے تو مسلح لوں کپڑے لوں جمیتے بچھا کے اوپر چڑھ کے بیجر رہے ہیں خدا دی نماز ادا کر لگیا کام کرود لوگ مہنکار تیری سرط نجدے پھر دے یہ خدا دی سرط کرنی ہے کام کرود لوگ مہنکار انہوں اپنے چلے دبکے رہے ہیں اپنے عدید کر لگے ہیں وکاران دی چندر بچھا کے انہوں نے اوپر چڑھ کے بیجر وکاران دو نچڑ نہ دیں پانچو مسلح پنجا بکاران دو چھا لکے تھاک کے عدین کر کے مسلح بچھاوائے ہیں آ مسلح بچھایا کر پانچو مسلح بچھاوائے ہیں اس تو اگلی کا کہنا لگے تب دو دین پچھان لیں پھر تو ترمدی پچھان کریں گا پھر ترمدی پچھان تری زندگی چاہیے ہیں خسم پچھان ترس کر جیمیں مار منی کر فیتی آپ جنائے ابر کو جنہیں تب وہے پشت شرکی خسم پچھان جنہیں گے جیم نے انہاں سارے اپنچو رابطی پچھان کر خسم پچھان ترس کر جیمیں انہاں جیمہ دیو پر ترس کھا انہاں جیمہ دیو پچھان کر سارے جنہوں پر بیٹھا ہوئے ہیں گریب لکارے کمزور لوگاں دی بان فرک پنا سارے جنہوں پر بیٹھا ہوئے ہیں اپنی ہوم چھڑکے نمرتا بھی چاہ جائیں مار ملی کر فکے ملی منہ ہنکار پیس ملی کو فکا جان کے مار دے ختم کر دیں کیونکہ ہنکاری تک تو دلت فیصلے کر آنے دید میں حکم چلانے والا ماں سہنکاری بلک تو سارے پاک کرا لیں دیں اپنی سہنکار ہوم چھڑ دیں سکھی بسیں مسکینیہ آپ نوار تلے بڑے بڑے اہنکاریاں نانک گرب گلے بڑے بڑے اہنکاریاں اکر اہنکار کی گڑھ سکن ہو جانتے ہیں یہ تو اہنکار کر دیں میں نے پہنچ بادشاہ پاک جاں میں بادشاہ اپنا راجے بڑا چوڑا لا کے دیکھ تو نرکا تے کتے تو باد اوقات دیدہ جے تو کئی میرے بڑے سونا کوئی نہیں اپنی سندتا دا چوڑا لا کے دیکھ چٹی چپڑی دا پرمیشر دے نام تو مناتے تیری ہاتھ ایک گندگی دیکھ ایڑے بڑ گئی ہے جے دے ہو جی بچل پڑو نا حرام رہ جائی دے بھی پڑھ دے تیسی روجہ پس سمجھ نہیں لگ دی آج جو پتا لگیا بھی آج پڑھ دے تیسی روجہ سمان جیڑا راج پاگدہ ہنکار نہیں پیٹھے نا پانے بادشاہ تے پانے کازی ہے کیوں کیوں دے انترے بھی ہنکار ہے بھی راجے تک پہنچ ہے میری خیالاکہ نرکا تے کتے تو باد تیری اوقات نہیں ہے جس کے انتر راج اگمان سو نرک پاتی نووت سمان جو جننے میں جو بنوانت سو ہوت بشتا کا جنگ جیڑا گئی میرے تو باد سونا کوئی نہیں خیالاکہ رابطے نام دے بینا گھنگی دے کیڑے تو باد خالت نہیں ہے جس سونا بڑھنا ہی نا تے گردوارے آکے گروہ چلنا چھ پہ ڈاو جائیں سونا ہو جائیں جبنا پہ شبتنا پہ دیئے کونس کیوں سو ہے گردوار خانچننا چھر شبت میں چھ بینے آنے جاتا اننا چھر گروہ دارتے بھی سونا نہیں لگا گروہ دارتے بھی سونا لا لگے گا جس شبت میں چھ تیرا منہ دنے آ جائے گا پھر تو گروہ دارتے بیٹھا بھی سونا لگے گا پھر سہی سندھ سونے سال سانجنے بیٹھیں چلانکہ زندگی جنہاں گوڑا نتارن کریں خون چھڑ دے مار منی کرفی کی آپ جنائے اپنے آپ کو جان عمر کو جنے دوجیاں کو بھی جان کی ہوئے گا تیر اپنے اندروں پہ کھدا دیس جائے گا دوسرے اندروں پہ کھدا دیس جائے گا آپ جنائے اپنے کو جانے ہیں تب وہ پشت شریکی سمجھ دی تیری رب دے کربچ پائی والی پڑ گئی دہشت دے وچ تیری شریکی پیدا ہو گئی سانجی والدہ پڑ گئی تب رب خدا دے کرب پر بن چاڑ گئی جتے تو دوجہ دے وچوں رب دے کھن لگ جائے گریب مظلوم لتارے ہوئے دے وچوں جس تن خدا نظر آئے گا جس تن گریب مظلوم دی باہ پڑے گا رب دے جو رب دے جائے گا اور یہی کار ستھو گرونالک صاحب نے بھی رب دے کردہ پتہ دسیا اپنے کردہ پتہ دسیا جنہیں گرونالک نہیں مرنا ہوئے تو کی کرے ہن میں اپنے مطر کو مرنا ہوں مطر تے بیٹھا ہوئے میرا بین کو اور میں ایڈمنٹل لگی جاؤں ملے گا قدی نہیں ملے گا ملے گوبر جانا پہے گا گرونالک پارشاہ کے آنگے آسکھا تن میں اپنا کردہ سامیتے تھے رہنا ہو جے گرونالک لگ رہی نا تے کسے گریب تاڑی ہوئے دے کار چلا جائے گا جے تو گرونالک دے درشن کرنے چاہتے ہیں کسے روگ دے ہوئے دے اتروان پوجھ دائیں او دی مسکراہ مجھو تن گرونالک نجھلا جائے گا کسے پکھے نو پوجھنکوا دائیں او دی ترپتی وچھو تن گروہ نجھلا جائے گا رابط سے گا کسے جگھنے دی ملت پٹی کرنے او دی تندرستی دے وچھو تن گروہ رابط نجھلا جائے گا کسے ٹھاٹے وچھو ٹھڑ دے دے اوپر کپڑا پا دیں کسے گریب مجھلوم لتاڑیا میں دی باں فڑے کے نو کھڑا کرنے تن او دے وچھو گروہ نجھلا جائے گا گروہ رہن دے ہی ہوتے ہیں گروہ نانک صاحب نے اپنا اڈریس دھتا نیچہ اندر نیچ جات نیچی ہوں آت نیچ نانک جن کے ساتھ وڈیاں سے ہوں کیا ریز جتھ ہے نیچ سمالین جتھ ہے لدر تیری بخشی جتھ ہے لتاڑے کے کمزور ہوتے ہیں اوٹھی میں یا اوٹھی رابطی بخش شہراب بھی اوٹھی واس کر دے تو ہر گریب لتاڑے کے کمزور مظلوم اوٹھی آنا دیکھی او دے وچھو وسدہ رابط اس جائے گا انہوں نے کازی بین ساتھ بھی کر دے انہوں نے ہی دار سمجھ جائیں اور گروہ نے میرا کیا نہیں گروہ نے جیون چھو تمام کے دکھایا گروہ نانک دا کاری نتاڑیاں نہ کر رہے اور مظلوم نہ کر رہے جنہوں کدھے ٹوئنی ملدی وہ گروہ نانک دے دال آکے پروان چڑ جانے ایسی لاؤت تجھ بھی قوم کر رہے گریب نواد گسیاں میرا مٹھے چھتر کر رہے وہ گریبہ دن نوازد ہے نتاڑیاں ہوں نے چھوٹے گڑے لگا رہے جتنے پگت نام دے پھوکرا پھئیاں تیر رب بھی ہسیا پگت نام دے واقع دنے یا خدا تیرے پگت نوں پھوکرا پھئیاں تم ہا سنے ہیں خوش ہو رہے ہیں کیونکہ تیرہ 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 صبح ہے نا کہ پگت جناتی ہر کیوں رکھے تردو رکھتایا نام پر لات جب تم راخلے ہر کیوں اور ناکش پارک مار بچائیا نام تیرہ 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 صبح پگتا نیرک مالی کرنا ہوگا ہے ہر جگ جگ پگتو پایا پہج رکھتا آیا رام راجے ہر ناکش دشت ہر ماریا پر لات رایا آج تیرے پگت نوں تکے پہ تو خوش ہو رہے ہیں اتن راکھنے میں کیا سنے نام دے چرا تو بڑیگ دا سنے کدو لوگ تیرہ تکے مار کے جمین تے سٹن تے کدو تیرہ جمین تو چوک کے انہی اوچے سنے آسندے بٹھا دے ہیں پگت نام دے چکیا گھڑے لگایا اور میرا گھڑے نہیں لگایا اپنے سنہ سنتے بٹھا دکتا اپنے برابر چھانے دکتی کہ اے پگت نام دے تو میرے گرنا کے بیر تیرے دے میرے چاہت تو بہت کوئی فرق نہیں ہوئے گا جس گرگن صاحب دی بانے جب گرنانک صاحب دا خزان نیرہ بانی دا پگت نام دے بھی بانی پہ دے بچی پگت قبیر دی بانی پہ دے بچی گروہ نے گھڑے لگایا ایسی دار تجھے بھی کونٹ کر رہے گریب نواز گسیہ میرا مت ہے چھتر تر ہے گروہ سچ مچ گریب نواز ہے رباہ سچ مچ گریب نواز ہے جنہوں کتے ٹوئی نیرے جنہوں گروہ تھا دے دنے جس دن چھوٹی دی عمر میں چھپائی جتھا ہے ایسی ہے گروہ عمردہ سپادشاہ نے دھر دے کہ سب گروہ میں انا تھا میرا کوئی نہیں اس دنیا تھا میں بے کراما میرا کوئی کر رہی ہوں تجھے گروہ عمردہ سپادشاہ کہ لگے نا جیتھے آج تو پاہ دیکھا ہے نا کہی زبان تو انا تھا نہیں ہے میں تیرا نا تھا بیٹھا تیرے ستھی آج تو پاہ اپنے آپ کو بے کراما کہیں ایک گروہ عمردہ سپادشاہ کرتی رکھتے جیڑا کر ہی گریب واسطے سے جیڑا کر تاڑے پمزور واسطے سے آج جب وہ کرامیر لی ہوئے جیڑا کر کمزور ہی تاڑے واسطے سے آجے راج نیتک بندے واسطے ہو گیا رائے نیتکہ دے کبھی ہو گئے گروہ ستھانہ دے راج نیتک پانٹی دروازے دے گردوارے دے آجائے تے پوری کمنٹی کھڑی ہو گی دروازے دے اوپر لوگ سلہ دے ہار لے کے کھڑی ہندے دے راج نیتک بندہ آبی ہو دے گالت سلہ دے ہار پائے جانے دے جکاریں چھڑے دے 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 وہ راج نیتک بندہ پاہے صدی گالت کھڑی پاہے پٹھی گالت کھڑی ہار گالتے بولے سونے ہاں تے جے کوئی گروہ ستھانتے گمانتے بکشوی لگے پر چالٹے کے دروازے تا کھڑے روڑ گروہ کا سکھ گمانت میں چوارن والا ہوئے کری ہو دے لیے نیتک سلہ دے ہاں آب رہ کے کھڑے کھڑے ہاں کیوں کیوں گریب ہے نا کوئی گریب سیکھ نال دے محلے چو گکل کے آجا ہے نال دے گلیب چو روج آنا ہوئے گردوارے کدھی اوڈے واسطے بھی کس نے گیل روپ پر کھلو کے دا سواگت کیتا بھی تو گرنانہ کتاب پکا سیکھ میں تو روج آنا ہے گردوارے جیڑا دار گریب واسطے سی آجا امیر بھی ہو گیا جیڑا دار کمزور ہتارے بندے واسطے سی وہ راجلے جنو بندے واسطے ہو گیا وہ تکڑے واسطے ہو گیا نہیں گرنانہ کتاب کارپتا کدھی واسطے ہیں نیچہ اندر نیچ جا نیچی ہوں آدھ نیچ نانکتن کے ساکھ ساتھ وڈیاں سے کیا ریز جیڑھے نیچ سمالیم تیتھے دار تیری بلشیس جیڑھے آج تو بعد قدیل ہے کہی میں ہنات میں بے کر آ تیرا پیوبی میں ہے تیری ماں ہی میں ہے تیرا خاندن گرنانہ کتا خاندن تیرا کار گرنانہ کتا کار آج تو بعد ایک کاری دے رہے ہیں اور پایی جٹھا ساتھ مجھے سمرپت ہوئے تیس سمرپت یہ ہو جیوئے گروہ امرداز صاحب دے کرپا ہوئی جیڑا کال پٹ انات سی او اناتھا دا ناوت ہویا جنے سیرتے کدھی کنگڑیاں دا چھاپا سی او دے سیرتے چور چھتر جو لے جن لوگ آج دے سی اپا گیا جمدیاں ماں پے نو کھا گیا آج لوگ کو دے درشنا نو ترستے پھر دینے باقشاہ قدمات چھک دے رب کہہ کے سفتار دن دے تانہ تانہ رام داس بور جن سریعتنے سواریاں پوری ہوئی کرامات آپ سرجن مارے تاریاں سکھی آتا سمتنی پا راک کرنے مشکاریاں راپا کہہ کے نوشکاریاں کیوں کیوں کیونکہ نیرہ چکے نہیں سی پائی جیٹھا انہوں نے گونہ بھی کمائی زندگی دیوچھا ہر ہیتے چھو راپا دیکھا راپا دیکھا راپا نے گونہ کمائی کرت بھی کیتی دسان نوان دی چھوٹی جی عمر سے جدو کنگڑیاں تھا چھاپا لے کے گرو دربار تھی باپ بیوڑی تے بے جانا سنگتہ نے کنگڑیاں خرید لیاں سویر شام گربانی کا کوئی چھوڑنا سکا تھا تو کوئی سمجھنا کوئی فقیر آیا فقیر آخت ہے بچے پوکھ بڑی لگی ہیں تو میرے کو دینڈواستے پیسے نہیں ہیں جی تو مفتی وچکو منیاں خواہ سکتا ہے ایک باہ دے پائی جنٹھا آخدے میں یہ ہاتھ کرو پائی جنٹھا نے اپنی بوک دے وچکو منیاں لیاں فقیر دی تلی تے رکھیاں ہاتھ چھوٹے سا پانچ داس ادھانے آئے چھوڑ لیاں دے فقیر آخدے اندھان میرا کی بڑھنے ہیں پھر بوک پر ہی پائی جنٹھا جنٹھا نے اپنے چھوڑے چھوڑ لیاں تھا دے نال فقیر دی تلی تے کنگڑیاں رکھیاں داس بارہ مدارے پھر آگے فقیر ہاس پیا اندھان میرا کی بڑھنے ہیں پائی جنٹھا نے اچھاپے سامنے راگ دیتا جنٹھا آپ پہ شاکھوں فقیر نے ایک بوک دوسری بوک دیجی بوک چھاپا خالی کر کے راگ دیتا اسیس تندہ ترپیہ تو میں نور جائی رابطے نور جائی رکھیں جڑا تیرے درماسی آئے کدھی پکھانا رہے اس فقیر میں یہ نہیں پتا آج جیسی بچے دیکھ کر کھانا مستے کچھ نہیں ہے جو تو خالی چھاپا رہ کے ادھر نالی نے دوروں دیکھیا دیکھ کے کہتا جڑیاں لگ دے کچھ سوئے سوئے امیر کاک مل گیا ساری کونیاں جلدی بیج کے آگئے ہیں لیا بایا دی میں آٹا لیا ماں روٹی نہیں پکاڑا مستے آٹا نہیں ہے روٹی پکا کے دو لکھا لگی کر آٹا نہیں ہے کہا لگا ماں آج میں کونگنیاں بیج کے نہیں آیا آج میں کمائیلی کر کے آیا آج آناندی لیے پچھا ہے کہا لگا کہ سمجھ گی میں آناند لیا کہا لگا جب مایاں لیے کیا آج آناندی لیے ایک گریب لوڑ بات نظر آیا پکھا خونو کونیاں کھو آیا آنساندی لیے ناندی با دیا کھا جو گھنجو آئے وہ روئی باما اوچھیاں کر کے روئی تے پائیجر ٹھاکھ دینے ناندی مان رو نا تے نا رو نا نہیں میں جو برداخت ہوں دا مینو پتا جے ہوں دا کہ کونیاں کھمانتے تو رو پہنے میں کونیاں ہی نہ کھمانتا میں وعدہ کرنا میں کسی پکھینوں ہے تو بات کونیاں نہیں کھمانتا فاہ میں بلدہ ہوئی ناندی مان کہتا کہ نہیں میرے بچے میں اس کر کے نہیں روندی تو پکھینوں کھمائیں میں تو اس خدا دیا پکار کر دیایا یا خدا اے ربا جنا دے کرتا دولتنا تو پردنے انہوں نے تو بندڑ دا جگرہ نہیں دندہ تے جنہوں نے تو بندڑ دا جگرہ دے دنے انہوں نے کار کھلی رہ دنے ایسے چھوٹے دے بچے کو جیٹا بڑا بندڑ دا جگرہ دتا ہی اے دے کرپدار تو گینے پردے لوگ دے در تو چوڑیاں پر پر کے پاما تھاک جانے پر اے بچہ دنیا نو بندڑیاں دے دیکھا ہے دے پدار تو گینے پتا نہیں ہو نانی مان دیسیز پتا نہیں ہو گرہ ملدہ صاحب دی کرپا آج دنیا بھی بادشاہ تکھتے ایڑ مالا بھی بادشاہ پامے ایک ڈاکر پکھا رہ جائے پر گرہ ملدہ سپادشاہ دے ننگرہ جب آج تک کوئی پکھا نہیں ہوڑیا رجگی نہیں ہوڑا کیوں گن کمائے وہ گن کمائے گریب نواز دے کہ نیرا گریب نواز گن کمائیا نہیں صرف جبانیلی بولے آئیسی گریب نواز کو سہیاں میرا جرا کیا نہیں اس گریب نواز دے گن کمائیا کسے گریب نواز جیا آپ بھی گریب نواز ہو گئے آپ بھی رب روپ ہو گئے سکھیں اتے سنگتیں پار گرم کرنا مشکار ہے رب کیا کہ سمان کرتا وہ قاضی تیری زندگی جب تس پیدا ہو جائے کیونکہ تس تو نہیں ترمدہ جنم ہوتا ہے جیسے ملوک تی زندگی جب دیا نہیں ہے ملوک ترمی نہیں ہو سکرا تاول ترم دیا کا پود جے تو کسے سے دیا نہ کر سکیں تو ترمی میرے اخواستہ ترمدہ جنم دیا جو گئے اے ہی آجدے بچن کیا لگیا کاضی تو اس طرح کار زندگی ترس پیدا کر لے آپ پچھان ترس کر جی میں مار مڑی کڑفی کی آپ جنائے آور کو جان لے اپنے اندروں کی راب جان جوجہ بچوں کی راب جان تب ہوئی پشت سری کی تیری خدا دیکھ کا ہرن پائی والی بڑھ جائے گی آخری بچن مانٹی ایک پیکھ تا رہنا مٹی اکوئی ایسارے سے سار دے جی وکہ وکہ اس مٹی دے پیکھ پڑی ہوئی نے تاہ مہ برمہ پچھانا پر انہ سارے شریرہ دے بچوں تُو روسدے میں راب رو پچھان لے وہ ہر ہردے میں بچی برا زمان ہے جے تُو راب رو نہیں پچھانے گا کہہ کبیرہ پشت چھوڑ کر دو جو کسے من مانا یہ کبیر کہے صرف خدا دے کر رو چھڑکے دو جگلہ نہیں جڑیا پیٹھے ہیں پکہ کبیرہ دے آج دے بچن اے جی ہر ہردے جی راب رو پر آزمان ہے ہر ہردے جی خدا پیٹھے ہیں جس دن دوجیاں جیوان دیو پر ترس کھانا آ جائے گا دیا کر بھی آ جائے گی اس دن تیری راب دے نالسانج پیدا ہو جائے گی جیڑا ہر ہردے دیو جی ربیا ہویا ہے اول اللہ نور اپایا کترت کے سب بندے ایک نور تے سب جگل پچیا کون پلے کو بندے ترنو جیونو بچ کمیں تا ہے تردگی پر باشا ہے تس گرنانک دے سکھی سٹانتانو جیونو جتا ہے کیسی سکھ کمیں بڑھ سکتے ہیں اے اگلے بچنا دے مچ ہے کالتا اے ہی شبد ہے کتر منوں کے میکمائے جاندے جیوت جات کمیں گروہ بیٹسانے سکھانے ہی ہے کالتا زندگی جمعہ دیا پانچات پتدکبیر جیدی پانی جو سکھانگے گنت بھائی امپن ناکھیما فتح بلاو جی واہی بھجی کا خالصہ واہی بھجی کی فتح